کئی بار کیمرے میں کچھ ایسی چیزیں قید ہو جاتی ہیں جن پہ وشواش نہیں کرا جا سکتا اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو کچھ ایسی ویڈیوز دکھانے والے ہیں جن کے اندر بھگوان کو ہی کیمرے میں قید کر لیا گیا اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو کچھ ایسی ویڈیوز دکھائیں گے جن کو نہ ہی ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا اور نہ ہی ان ویڈیوز کے بارے میں سنا ہوگا تو اس ویڈیو کے انتق بنے رہے اس ویڈیو میں جیسے کہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بادلوں کی پیچھے سے ایک عجیب سی چیز سامنے آتی ہے جس کے دو پنک بھی ہوتے ہیں اور ساتھ یہ تھوڑی بہت انسانوں کی طرح دکھ رہی ہوتی ہے جو کی ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آتی ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھولے ہوئے لوگ اس چیز کو دیکھ کر کافی زیادہ چوک جیتے ہیں اور ایک ادم سے چیز ہوا میں اوجل بھی ہو جاتی ہے اس چیز کو دیکھ کر لوگ کافی زیادہ ڈڑ جاتے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک انجل ہے جو کی سورگ سے آئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اسے صرف ایڈیٹنگ کی وجہ سے ایسا بنایا گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو ایڈیٹنگ کی وجہ سے ایسا بنایا گیا ہے یا پھر یہ حقیقت میں کوئی پری ہے اس ویڈیو میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بادلوں کے اوپر ایک عجیب سی چیز چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کی تھوڑی بہت انسانوں کی طرح دکھ رہی ہے لوگوں کا ماننا ہے کی یہ لوگوں کا ماننا ہے کی یہ بھگوان ہے آپ اپنا ویچار ہمیں کمنٹ باؤکس میں بتا سکتے ہیں کیا لگتا ہے کیا چیز ہو سکتی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر تو آپ سمجھ گئے ہوں گی کہ یہ ویڈیو ہمارے بھارت دیش کی ہے جو کی کتوم منار کے اندر قید کری گئی ہے اس ویڈیو کو کتوم منار کے اندر ریکارڈ کرا گیا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر ایک اڑتا ہوا شخص کیمرے کے اندر ریکارڈ ہو جاتا ہے جو کی کوئی اور نہیں بلکہ حلومان جی ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ حلومان جی کیمرے میں اڑتے ہوئے ریکارڈ ہو چکے ہیں اگر اس ویڈیو کی سچائی کی بات کریں تو لوگوں کا ماننا ہے کہ اس ویڈیو کو بالکل ہی ایڈٹنگ کے ساتھ بنایا گیا ہے یہ ویڈیو بالکل ہی فیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ویڈیو فیک ہے اگر اس ویڈیو کے بارے میں اور بات کریں تو کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس ویڈیو کو کسی ایڈ کی طرف سے بنایا گیا تھا جو کی کسی میکزین کو پرموٹ کر رہے تھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ویڈیو کی سچائی کیا ہو سکتی ہے کیمرے میں کیادیس چیز کو دیکھ کر کوئی بھی چوک سکتا ہے اس ویڈیو کے اندر جیسی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بجلی چمکنے پر کجیب سی چیز دکھائی دیتی ہے جو کہ تھوڑی بہت انسانوں کی طرح ہی دکھتی ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ بھگوان ہے اور کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک سوپر پاور والا انسان ہے جس کے پاس کئی زیادہ شکتیاں ہیں جو کہ ہوا میں اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے اگلی ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ کو ایسی ویڈیو دیکھنا بہت زیادہ پسند ہے تو آپ ہمارے اس چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو آن کر سکتے ہیں تاکہ ہم ایسے اور ویڈیو ڈالیں تو ویڈیو سب سے پہلے آپ کے تک پہنچ پائے ایسے کئی سارے ویڈیو سمائے دن لاتے رہتے ہیں اس لئے سسکرائب کرنا تو بلکل مت بھوننا اگر یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائیک بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے بیچ میں شیئر بھی کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کے نیچے آپ اپنا کمنٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں اس ویڈیو میں بھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے کے اندر ایک کافی زیادہ وشال چیز کہہ دو چکی ہے جو کی تھوڑی بہت انسانوں کی طرح دکھ رہی ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ بھگوان ہے جو کی دھرتی کو دیکھنے آئے تھے یہ سمندر کے اوپر چیز دیکھنے کو ملی تھی اس چیز کو دیکھنے کے بعد سب ہی لوگ کافی زیادہ حیران ہو گئے تھے اور اس کی ویڈیو بنانے لگے تھے ایسے کئی سارے ویڈیوز شوشل میڈیا پہ کافی زیادہ وائرل ہوئے تھے